تو گائیز ویلکم بیک تو آر یوٹیوب چینل جیکٹ اوپرس اکیڈمی تو آج ہم بات کریں گے اگنیویر ریلی ہے جو سیرین اگر کے لیے اس کی اوفیشل نوٹیفکیشن آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آرمی ریکلوٹنگ آفیس سیرین اگر اگنیویر آرمی ریکلوٹمنٹ ریلی فار مین کے لیے اکھا لیے ستارہ سپٹمبر سے تیس سپٹمبر میں یہ ریلی کرائی جائے گی ہیدر بیک پتان میں ٹھیک ہے آن لائن جو فار میں آپ کے ریجسٹریشن اس کے لیے منڈیٹری رہے گا پانچ جولائی سے تین اگرس تک اس کی ڈیٹ ہے ٹھیک ہے آن لائن جو ہے سبھی کانڈیڈیٹس کے لیے ریجسٹریشن منڈیٹری ہے ٹھیک ہے ضروری ہے پانچ جولائی سے تین اگرس کے بیچ میں یہ جو ہے آپ کا آن لائن ریجسٹریشن ہوگا اگنیویر جنرل ڈیوٹی اگ اگنیویر ٹریڈمین ٹینتھ پاس اگنیویر ٹریڈمین ایڈھ پاس تو یہاں پہ جو ٹریڈمین ہے ایڈھ پاس اور ٹینتھ پاس بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فلڈ ڈسکس کریں گے جنرل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کیجئے گا اور پاس کا بیل ایکن ضرور دبانا یہ دیکھیں جو آرمی جی ڈی ہے اس کی جو جتنے بھی الیجیبل انماریڈ میل کنڈیریٹ ہے جمو ان کشمیر ڈسٹک سنگ اگر انتنا بارمولا پلواما بڑگام کپوڑا شوپیان گاندربل بانڈپورا کلگام ٹھیک ہے اور یوٹی آف لداکھ کے کرگلور لے کے ان کی جو ریلی ہے یہاں پہ ستارہ سپتمبر دوزار بائیس سے تیس ستمبر دوزار بائیس ہیدربیگ میں کرائی جائے گی پتان ٹھیک ہے ڈیٹ اور وینیو جو ہے ریلی کا وہ ٹینٹیٹیو ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اگنی پت سکیم ہے جو ٹھیک ہے اگنی ویڈز کے لیے اس کی ریلیو ستارہ ستمبر سے تیس ستمبر کے بیچ میں کرائی جائے گی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے اس میں باقی سب جو اگنی ویڈز کا ہے جیسے فور منٹس کی ٹرم ہے آپ کو سیون ندی دی جائے گی آفٹر سوری فور یئرس کے بعد فور یئرس کا ٹائم ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو سی ایس ڈی کی کوئی فیسلٹی نہیں ملے گی ایک سیروسمن کنٹریبیوٹری ہیلٹ سکیم کا کوئی نہیں ملے گا کینٹین کی فیسلٹیز نہیں ملے گی آپ کوئی پینشنیاں پر ملنے والی ہے ٹھیک ہے خالی ٹائم پرسنٹ جو کنڈی ریٹس ہوں گے جن کو سیلیکٹ کیا جائے گا تو ان کو کنٹینی آگے وہ سیروس ملیں گی بعد میں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے نہیں ٹھیک ہے تو تھرٹی ڈیز کی اس میں لیو رہے گی اور سیکھ لیو جو ہے بیسڈ آن میڈیکل اڈوائز ٹھیک ہے سیلری کی بات کریں تو فرسٹ یئر میں تھرٹی تھاؤزنڈ آپ کو ملے گی سیکنڈ ڈیئر میں تھرٹی تھاؤزنڈ تھرڈ ڈیئر میں تھرٹی سکس تھاؤزنڈ فائی ہنڈڈ اور فورتھ ڈیئر میں فورٹی تھاؤزنڈ ٹھیک ہے پلس اپلیکیبل ڈالاؤنس یہاں پر دیئے گئے ہیں اور پیکیج جو ہے تھٹی پرسنٹ جو ہے آپ کا کٹنے والا ہے ٹھیک ہے ہر مہینے ٹھیک ہے پھر اور وہ آپ کو لاسٹ میں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ایمپورٹنڈ ڈیٹ تھی میں نے آپ کو بتا دی آپ دیکھتے ہیں کی اس میں کیا بولا ہے ہائٹ کتنی ہے ویٹ چیسٹ کیا کیا ہے اس میں فیزیکل کے لیے اگنیویر کے لیے جو ہے یہاں پہ ڈیٹا برد دیکھئے ایک اکتوبر انیس سو نیڈھن میں کے بعد جس کے برد ہوئی ہے جس نے جرم لیا ہے اور ایک اپریل دوزار پانچ کی بیچ میں ہائٹ وان سکٹی تھری سنٹی میٹر ہونی چاہیے ویٹ بھی یہاں پہ 47.8 kg بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور 77 سنٹی میٹر جو ہے چیسٹ کا اور 5 سنٹی میٹر ایکسپینسن ٹینتھ پاس ہونی چاہیے 45 مارکس ہونی چاہیے سب میں اور 33 ہر ایک سبجکٹ میں ہونے چاہیے اے ساڑھے 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 ستارہ سے 33 ٹیکنیکل کے لیے بھی سیم ہیں ٹھیک ہے خالی کولیفکیشن ٹین پلس ٹو ہونے چاہیے پی سی ایم میں 50 پرسنٹ مارکس اگریگیٹ اور 40 پرسنٹ ہر سبجکٹ میں کلارک سٹور کیپر ٹیکنیکل آرمز میں دیکھئے 162 اس میں ہائٹ مانگی گئی ہے اور ساڑھے ستارہ سے 33 اس میں بھی بولا گیا ہے اور اس میں بولا ہے جو ٹین پلس ٹو ہے آپ کی کوئی بھی سٹریم آرز کومرس سائنس 60 پرسنٹ مارکس آپ کے پورے ہونے چاہیے اور 50 پرسنٹ مارکس آپ کے ہر سبجکٹ میں ہونے چاہیے ٹریڈ مین ٹین تھ پاس کی بات کریں تو اس میں اس میں ہائٹ جو ہے 163 مانگی گئی ہے ٹریڈ مین میں بھی اور ٹین تھ سیمپل پاس ہونی چاہیے آپ کی بس ٹین تھ پاس ہونی چاہیے بس اور 33 پرسنٹ آپ کے سب ہی سبجکٹ میں ہونے چاہیے اور اے ساڑھے ستارہ سے ترہیز ایٹھ پلاس کے لیے بھی 163 ہائٹ ہے یہاں پہ ایٹھ پاس ہونی چاہیے آپ کی اور ساڑھے ستارہ سے ترہیز کے بیچ میں اگر آپ کی ایج ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے یہ لڈاک کے لیے ہے لڈاک کے لیے جو ہے لیٹاپ برث آپ کی سیم رہے گی ایک اکتوبر 1999 سے 2005 کے بیچ میں ہائٹ وان ففٹی سیون سنٹی میٹر چاہیے جی ڈی کے لیے ٹھیک ہے اور باقی پروسیجور یہاں پہ سیم ہے خالی ہائٹ میں کنسیکشن ہے لڈاک والوں کو وان ففٹی سیون سنٹی میٹر چاہیے وہ ٹکنیکل ہو چاہیے سٹور کی پر ہو چاہیے ٹریڈ مین ہو ٹھیک ہے سب کے لیے ہائٹ سیم سیم ہے اور کوالیفکیشن بھی ساری سیم ہے جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے جو ڈاکومنٹس آپ کے ویلیڈ ہونے چاہیے بلکل اور آپ کو میں نے بتا دیا ہے باقی کی یہ ویٹ چارٹ ہے ٹھیک ہے ہائٹ ویٹ چارٹ ہے تو یہ آپ اچھے سے دیکھ لیجئے ویٹ کم نہیں ہو جس بچے کا ویٹ کم ہو اس کو بھی نکال لیتے ہیں بعد میں پھر تو اچھے سے اس کو پڑھئے یہ ٹیلی گرام اگر آپ نے جوئن نہیں کیا ہے تو جوئن کیجئے وہاں پہ یہ نوٹیفکیشن ملے گی اسے پوری انفورمیشن ہے ٹھیک ہے باقی کوئی سمجھ نہ آئے کومنٹ کر سکتے ہیں اور جو سن آف سروسمن ہے ایک سروسمن ہے ان کو دو سنٹیمیٹر ہیٹ میں چھوٹے ایک سنٹیمیٹر چیسٹ میں اور دو ویٹ میں ٹھیک ہے اور سپورٹس پرسن بھی ہے تو ان کے لیے بھی سیم یہ چیز اپلیکیبل ہے ٹھیک ہے تو ایڈمیٹ کارڈ آپ کا بعد میں نکلے گا اور آپ نے اپنے سارے سیٹیفکیٹس بھی ریڈی کرنے لیکن پہلے آپ کو ریجسٹریشن کیجئ باقی انفورمیشن آپ کو ملتے رہے کی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تک کے لیے بائی بائی ٹیک ہے